یہ دیش کس دشاں میں جا رہا ہے جس دیش میں آج نشے کی ندیاں بھائی جا رہی ہیں کل میں یمنا نگر کے ایک کارکرم میں تھا ایک پولیش کی ادھکاری نے وہاں پر بتایا کہ کس پرکار سے افغانستان سے اور پاکستان سے ڈرگ سپلائی کی جا رہی ہے ہمارے دیش میں ڈرگ سا رہی ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیش دنیا کے سب سے طاقت ورگتی کی ہاتھ میں دیش کی کماند سوپنے کے بعد بھی یہ دی آپ ڈرگس کو نہیں روک پائے آپ نسے کو نہیں روک پائے تو کہیں نہیں پندر مولیانکن کی آؤ سکتا ہے دوبارہ سے سوچنے کی آؤ سکتا ہے کہ بھول کہاں ہے بھول ہے مول میں وہ مول کی طرف چلنے کا ہمیں پریاش کرنا پڑے گا یہ دیش جس سے پوری دنیا کا بھی شکشہ لیا کرتی تھی جس دیش کو وشغرو کہا جاتا تھا آج اس دیش کے اندر ماں بہن بیٹی کا مان سممان شرکشت نہیں ہے میں پھر دوبارہ سے گھٹنا بتا رہا ہوں جب ہم آ رہے تھے ایک چھوٹی سی بین سکوٹی چلا رہی ہے اس کے پیچھے دوسری بین بیٹھی ہوئی ہے اور ٹریکٹر چلانے والے اس نوجوان نے جان بوچ کر کے آگے کا ٹائر اس کی سکوٹی میں مار دیا اور وہ بچی بیچاری من مسوش کر کے آگے چلے گئی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ دھرم کے ایک شیطر میں جا رہے ہیں اور یہ کر کیا رہے ہیں یہ بیٹیاں جو آج یہاں پر آئی ہوئے یہ ہماری بہن بیٹیاں ہیں اور یہ دی آپ گاشتوں میں دھرمک ہیں یہ دی آپ گاشتوں میں دھرم کو مانتے ہیں تو دھرم تو یادرن سکھاتا ہے کہ بیٹی چاہے آپ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے چاہے دسمن کے گھر میں پیدا ہوئی ہے ماں ماں ہوتی ہے بیٹی بیٹی ہوتی اور بہن بہن ہوتی وہ کسی کے گھر میں پیدا ہوئی ہو ہمیں اس کا اتنا سممان کرنا چاہیے جتنا ہم اپنے گھر میں ماں بہن بیٹی کا سممان کرتے ہیں یعنی آپ کو دھرم یہ نہیں سکھاتا ہے تو وہ دھرم نہیں ہے یا پھر آپ دھرم کے نام پر دھنڈا کرنے والے لوگوں کے سمپرک میں ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کیا جاؤ شکتا ہے ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں آج جس پرکار کا یہ کارکرم آج سوکتال کے اندر چل رہا ہے یہ ایک چندن منہ اور منتھن کا ایک احسر دیتا ہے پہلے کے جمانے میں اس پرکار کے جو کارکرم ہوتے تھے تو دھرمی کے لوگ بیٹھ کر کے چندن کرتے تھے کہ آئیے سماج میں آج کی کس پرکار کیا ہو شکتا ہے جو بات میں نے پرارک بکیتی میں انہی دوسری طرف لے کر کے آ رہا ہوں بہت سے مامنگ لیسور آج سوکتال کی اس تیرت کی اوپر اپستیت ہوں گے کچھ سنکرہ چارے بھی ہو شکتا ہے کہ وہ یہاں ہوں آئیے بیٹھ کر کے آئے سماج کی ویدی پر یہ چندن کرتے ہیں اور فیصلہ لیتے ہیں کہ اس دیش کو ہم بدل کر کے دکھائیں گے اور وہ کیوں آپ لوگوں کو بدلنے کیا ہو سکتا ہے میں ان سنیاشیوں کو کیوں آوان کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو آگے آ کر کے اس دیش کی باغ دور کو سنبھلنا پڑے گا کیونکہ چانک کے جب آیا سامنے چانک نے چندرگت کو تیار کیا اور اس دیش کی دشا کو بدلنے کا کام کیا تھا آج ان سنیاشیوں کو آگے آ کر کے بھلے ہی آپ کی پوجہ پتتی اگر کچھ لوگ آری سماج کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ آری سماجی لوگ تو مورتی پوجہ کا ویرود کرتے ہیں یہ تو ہندو دھرم کا ویرود کرتے ہیں لیکن میں آج اس ویدی کی منس کے اوپر سے کہنا چاہتا ہوں جب تک یہ آری سماج ہے تب تک ہندو دھرم سرکشت ہے ہندو سماج سرکشت ہے یہ تھی سارے سماج کو اٹھا دیا گیا تو ہندو سماج کا کوئی نام لینے والا نہیں بلے گا اور اتحاس کے پنے ساکسی ہیں اس بات کے جب آپ دیکھیں گے نظام ہیدر آباد جب دیش آجاد ہوا تو تین ریاستیں دیش میں نہیں ملی تھی جونہ گڑ کی ہیدر آباد کی اور جمہو کشمیر کی جمہو کشمیر کی ریاست آج بھی ناصرکنی ہوئی ہے وہاں سوامی سردانان جی کو جانے سے روک دیا گیا اس کا سمدھا نہیں ہوا لیکن ہیدر آباد کے اندر آری سماج کے سنیاسی گئے اتر بھارت سے آپ کی اس اتر پردیش سے راجستان سے ہریانہ سے دلی سے دس ہزار سے بارہ ہزار کی سنکھیں میں آری سماج کے نوجوان گئے اور نظام کو بھٹنے دیکھنے کے لئے مجبور کر دیا ان کا آری سماج سے کوئی جھگڑا نہیں تھا نظام ہیدر آباد کو آری سماج سے کوئی دکت نہیں تھی اور آری سماج کو نظام ہیدر آباد سے کوئی دکت نہیں تھی پر جھگڑا ایک ہی تھا کہ نظام ہیدر آباد نے ہندو کے گھر میں ہونے والی پوجا پدتی کو بند کروا دیا مندیروں میں گھنٹی گھڑی آل بجانے بند کروا دیئے ان کی گھرچڑی ہونا بند کر دی گئی ان کے گھر کے اوپر بھکوا دوز لہرانہ بند کر دیا تب آرے سماج کے لوگ نکلے اور اس ہندو سماج کی سرکشہ کے لیے اپنی جان کھپانے کا کام کیا کاجی پیٹھ وارنگل ہیدر آباد مرات وارا کی جنوں کو بھر کر کے آرے سماج کے لوگوں نے رکھ دیا اور کہا کہ جب تکریشی دیان کے یہ سپاہی جیویت ہیں اس ہندو سماج کی طرف کو یوں لٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتا اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو آرے سماج کو طاقت دینی پڑے گی اور جو لوگ آپ کے بیچ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ آرے سماج ہندو سماج کا دسمن ہے ان کو پہچان کر کے چرائے کے اوپر کھڑا کر کے ان کو سجا دینی پڑے گی اور ان کو وہ اتحاس کے پنے دکھانے پڑے گی جب جب اس ہندو سماج کو جس جس روپ میں ضرورت پڑی ہے یہ آرے سماج آگے آگے آگر کہ ہندو سماج کا سرکسہ گاڑ کری ہے